اگر کوئی مہربون خبر ہمیں دوسری راجیوں سے بھی ملتی ہے پنجاب اور ہریانہ سمتھی یا راشتری اس ترقی کو بڑی خبر ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹرائی سیڈی کا خبرنامہ اس کو ہم کہتے ہیں اور آج ہم شروعات کر رہے ہیں شیرومنی اکالی دل کی خبر کے ساتھ آپ کو پتایا کہ لیلے نگم کے الیکشنز اب برکل پاس ہیں اور پلیٹیکل ایکٹیوٹیز اس وقت چل رہی ہیں لیکن آج شیرومنی اکالی دل نے ایک پہل کی ہے اور شیرومنی اکالی دل پہلی ایسی پارٹی بن گئی ہے جس نے اپنے امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا بھی کر دی ہے کل نو سیٹوں پر شیرومنی اکالی دل نے ابھی تک اپنے ناموں کی گھوشنا کی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ شاید انہی نو سیٹس پر یہ چراب رہے گی یہاں ہو سکتا ہے آنے والے سامنے میں باقی سیٹس کے لیے بھی کینیڈیٹس کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا جائے شیرومنی اکالی دل کے اتھیکش سببیر سنگھ بادل نے یہ سوچی جاری کی ہے ان کے بحاق پر درجی سنگھ چیما جو کی چنڈیگر میں پارٹی کے اوبزرور ہیں انہوں نے یہ سوچی جاری کی ہے اور حردیب سنگھ بھٹیرلا جو کی اتھیکش ہے چنڈیگر شیرومنی اکالی دل کے ان کی صلاح سے یہ سوچی جو ہے جاری کی گئی ہے کل نو نام ہے اس سوچی میں میں جاتا ہوں کہ آپ کو یہ نام بھی بتا دوں حردیب سنگھ سویم کھڑے ہو رہے ہیں وارڈ نمبر تیس سے وارڈ نمبر ایک سے بی بی رندیب کور کھڑی ہو رہی ہیں وارڈ نمبر تین سے وارڈ نمبر دو سے سوریل راٹھی ہیں اور وارڈ نمبر پانچ سے پرمجید کور اور وارڈ نمبر چھے سے کرمجید کور میدان میں ہیں وارڈ نمبر چودہ سے کل نیب سنگھ ہے وارڈ نمبر پچیس سے گورپریت سنگھ وارڈ نمبر سٹائیس سے جوبر جنگ سنگھ اور وارڈ نمبر بتیس سے پربندر سنگھ لالی کو ٹکر دیا گیا ہے جیسا کی شروع منہ اکالی دل اور بہوزین سماج پارٹی کے بیچ میں سیٹوں کو لے کر سمجھوتا ہے پنجاب میں یہ سمجھوتا چر رہا ہے تجہرنی گرڈ میں بھی یہ سمجھوتا چر رہا ہے اور جو لالی ہیں وہ بہوزین سماج پارٹی کے امیدوار ہیں لیکن ایک친ی امیدوار کے طور پر شروع منہ اکالی دل اور بصما کے امیدوار کے طور پر وہ یہاں پر چنان لڑیں گے چڑی گاڑ میں شروع مڑی کالی دل بہت زیادہ اچھا پردرشن تو کبھی نہیں رہا ہے لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان کے بار کانسلرز جیت کی آتے رہے ہیں خاص طور پر حردیب سنگھ بڑیرلا رہ چکے ہیں اس سے پہلے بھی ان کے امیدوار جو ہیں وہ جیتے رہے ہیں تو کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چڑی گاڑ میں جہاں آب آدمی پارٹی اس بار ایک نئی انٹرینٹ ہے تو بی جے پی اور کانگریس جو کی ٹرڈیشنلی یہاں پر پر پراغت طور پر آپس میں چنان لڑتی رہی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مشکلیں بڑھنے والی ہیں اور اس پار آہ ملٹی برانگٹ کنٹیسٹ چنڈی گاڑ مونسپرل کارپوریشن کے الیکشنز پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس ایک اور خبر ہم وہ پنجاب سے ہے لیکن چونکہ شروع مڑی اکالی دل کی غبر ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں شروع مڑی اکالی دل نے پنجاب میں بھی تین امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے بیدھان سوا کے لیے بلا چور سے انہوں نے سنیتا چودھری کے لیے ٹکٹ پکا کیا ہے شاہ کوٹ سے بچتر سنگھ کوہار جو کی عجید سنگھ کوہار کے پوتر ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور پٹیارہ دہاد سے جائپال سنگھ بٹو چٹھا کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس طرح سے یہاں پر بھی کل بلا کر تیراسی سیٹوں پر شروع مڑی اکالی دل نے اپنے امیدوار کرنی ہیں اور پنجاب الیکشنز کے اندر بھی شروع مڑی اکالی دل ابھی تک دوسری پارٹیز کے مقابلے میں آگے چل رہا ہے کانگریس بی جے پی یا اہم آدمی پارٹی اہم آدمی پارٹی نے ابھی حال ہی میں کل ہی ابھی اپنے دس امیدوار جو ایمیل ایس ہیں ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ابھی چونکہ کافی دیر ہے تو کافی سمیں ابھی اس پہ ہے تو دوسری پارٹی ابھی ڈیسیجن لیں گی آہ تو ابھی فیلال ہم لے لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو چنڈی گڑ کے بارے میں جو کچھ اور آج خبریں ہیں اور پنچپولہ اور محالی کے بارے میں بھی کچھ خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک بریک سے آپ کا سواگت کرتے ہیں ہم ٹرائی سٹی کا خبر پرنامہ میں آہ چنڈی گڑ میں آج کنگنان رانوت کے خلاف بھی ایک شکایت درج کروائے گئی ہے سکٹ سترہ دپولستانے میں کنگنان رانوت ہمیشہ خبروں میں رہتی ہیں اور ابھی بھی وہ خبروں میں ہیں آج کل آہ آپ نے ان کا وہ بیان ضرور آہ سن لیا ہوگا جس میں انہوں نے آہ دیش کی آزادی کو دو ہزار چودہ سے بتایا ہے اور آہ جو انیس سو سنتالیس میں جو ہمیں ازادی ملی ہے ان کے خیال سے وہ ایک بھیگ تھی تو اس بیان نے آہ جو ہے پورے دیش پہ بوال کھڑا کیا ہوا ہے لگاتار جو ہیں ان کے خلاف آہ بیان آتا رہے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں کے ان کے خلاف بیان آ رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو بد مشریج نے جو انہیں حال ہی میں دیا گیا ہے وہ واپس دیا جائے خود بھارتی جنتا پارٹی کے آہ بڑے نیتا ورون گاندھی نے آہ ان کے اس بیان پر سب سے پہلے پرتیگریہ دی تھی انہوں نے آہ اس کو کہا تھا کہ وہ اس کو دیشترو کہیں یا کیا کہیں آہ جس طرح کا بھیان انہوں نے دیا ہے کانگریس لگاتار راشتری اس طرح پر اس مدے پر آہ بھارتی جنتا پارٹی کو گھیر رہی ہے اور کنگنا رنہوکت آہ کے جو معاملہ درچ کروایا گیا ہے وہ کانگریس کے ہی نیتا ہے منوج لبانہ انہوں نے سیکٹر سترہ کے پوریس سٹیشن میں معاملہ درچ کروایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کنگنا رنہوک کے خلاف ایک سو چوبیس اے جو کہ سیڈیشن کی دھارہ ہے دیش دو کی دھارہ ہے اس میں معاملہ درچ ہونا چاہیے پانسو چار پانسو پانچ اور یہاں تک کی یو آپا جو بہت ہی جس کو ہم ٹریکونین لاؤ مانتے ہیں اس کی سیکشن تیرہ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کنگنا رنہوک کے خلاف درچ ہونا چاہیے جو معاملہ درچ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بہرحال دیکھنا ہوگا لیکن کانگریس کے طرف سے یہ آج پریہاس ہوا ہے خود منوج لبانہ تو وہاں تھے ہی پارٹی کے اتھیکش سبھاش چابلہ بھی ان کے ساتھ آج یہ ریپورٹ درچ کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں آج چٹیگڑ میں ہوئے کچھ سکارات مکاموں کی ایلیکٹرسٹی بسز کا کافی دیر سے انتظار تھا آج وہ انتظار ختم ہو گیا آہ سیکٹر سترہ میں آج چنڈگڑ کے پرشاسک اور پنجاب کے راجپال بنباریلہ پرہویت نے ان کو اوفیشلی فلایگ آف کیا پھر حال پانچ بسیں ہیں یہاں پر پانچ بسیں جو ہیں وہ سیکٹر سترہ سے پی جی آئی کے بیچ میں ایک ایکسپرس روٹ تیار کیا گیا ہے اس پر چلیں گی جو کی یہ سیکٹر پی جی آئی سے آتے ہوئے سترہ سیکٹر سے ہوتے ہوئے اور تر تالی سے آتے ہوئے سترہ کے بس سٹینڈ سے ہوتے ہوئے یہ بس جائے گی پرشاسک کا مانا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بیزی رہنے والا روٹ ہے تو اس پر یہ بسوں کی شروعات کی گئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ہر دس منٹ کے بعد یہ بس اپلپد ہوگی الیکٹرک بسیں ہیں تو نشطی طور پر پولیوشن کا سوال نہیں ہے اور بالکل ساؤنڈلیس بسز ہیں کوئی آواز بھی ان میں نہیں رہتی ہے اور چونکہ ادھونک بسز ہیں ایک دب سے نئی بسز اشوکلی لینڈ کمپنی کے طرف سے یہ مہیا کروائی گئی ہیں تو جو بھی ادھونک صوبدائیں آج کے زمانے میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ صوبدائیں ان بسز میں دی گئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں اور بسیں آئیں گی ممانا جا رہا ہے کہ پانچ بسیں اور آ رہی ہیں جلدی ہی اسی مہینے میں اور قریب دسمبر کے اند تک سال کے اند تک چالیس بسیں چنڈی گڑھ میں آ جائے گی تو اس کے بعد سے نہ صرف چنڈی گڑھ میں پولیوشن کے حالات بہتر ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے رکھتا ہے کہ بس سوا بھی یہاں پر بہتر ہوگی کئی روٹس پر بس سوا بہتر ہوگی اور اگر بس سوا بہتر ہوگی تو لوگ ان بسز میں چڑھنا بھی پسند کریں گے اور سڑکوں کے اوپر جو ہم بہت زیادہ آج کل ٹرافک کنجشن دیکھتے ہیں اس میں کمی آئے گی تو یہ ایک اچھی خبر چنڈی گڑھ کے لیے کہی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد آج ایک اور امپورٹنٹ اناؤگریشن یا ادھاش علیہ کا یہ رکھی وہ بنواریلال پروہیت نے آج منی ماجرہ میں رکھی منی ماجرہ کے شوالک گارڈن کے سامنے جو گراؤنڈ ہے پلی گراؤنڈ ہے وہاں پر انڈرگراؤنڈ ریزروائرز بنایا جا رہے ہیں وہاں سے آج سے جو پائلٹ پروڈجیکٹ 24 گھنٹے پانی دینے کا ہے جس پائلٹ پروڈجیکٹ کی منی ماجرہ سے شروعات ہو رہی ہے اس کی ادھاش علیہ وہاں پر رکھنے گئے ہیں یہ پائلٹ پروڈجیکٹ شروع ہو جانے کے بعد پورا ہو جانے کے بعد منی ماجرہ میں کم سے کم 24 گھنٹے پانی کی سپلائی ہوا گئے گی امید کرتے ہیں کہ پانی کی گونمتہ بھی بہتر ہوگی اور اس کے بعد پورے چنڈی گھڑ میں اس پروڈجیکٹ کو لاغو کیا جانا ہے حالانکہ اس پروڈجیکٹ کا جو ستھانیے لوگ ہیں وہ ویروت کر رہے ہیں ویروت باٹر سپلائی کو لے کر نہیں ہے زیادہ اس بات کو لے کر رہا ہے کہ یہ گراؤنڈ جو بچوں کے لیے بنایا گیا تھا اور بچے وہاں پر کھیلنا پسند کرتے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ اس کے لیے انفرسٹرکچر بھی کریئٹ کیا گیا تھا وہاں پر اب جو ہے اس پارک کو سمات کیا جا رہا ہے وہاں کے جو ستھانی نباسی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ منی ماجرہ میں اور بھی ستھان اور بھی سپیس اپلپ ہے جہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ ریزروائرز بنایا جا سکتے تھے لیکن پرشانسن نہ جانے کیوں اس گراؤنڈ کو ہی ختم کرنے پر توڑا ہوا ہے تو یہ مدہ ہے وہاں پر لوگ اس کو لے کر ایجیٹیشن بھی کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے سامے میں کیا بنتا ہے جاتے جاتے آپ کو پنچکولا کے بارے میں بتا دیں پنچکولا میں جو پنچکولا نگرنگم کی بیٹھا کوئی کل کافی ہنگامہ کیز بیٹھک تھی کافی شور بچا اور ایک بار تو نوبت ہاتھ ہپائی تک بھی آگئی دراصل شروع جو تھی وہ کانگریس کے پارشل سلیم خان کیس بات سے ہوئی ایجنڈاز جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جا رہے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دی جائے کیونکہ کچھ ایجنڈاز کو شامل نہیں کیا گیا تھا اس کے علاوہ سوشیل گرک ہیں جو کہ جے جے پی کے پاشرت ہیں وہ سیکٹر بیس میں پیلٹ پارکنگ بینہ کسی ایجنڈا کو لائے وہاں پر لگو کیا جانے کی بات کو لے کر کافی زیادہ غصے میں تھے تو وہاں سے بات شروع ہوئی ہنگامہ ہوا اور ہنگامے کے بیچ میں یاکرکار بیچ میں ہی یہ بیٹھے روک دینی پڑی حالانکہ جو ستائیس ایجنڈاز تھے ان کو تورت تورت وہاں پر پاس کر دیا گیا بات درسل یہ ہے کہ جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے پوری طرح سے کچھ گولا میں قابض ہے میر بھی ان کے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر جو ایم ایلے ہیں کیا چنگھتا وہ بھی چونکہ وہاں ایم ایلے ہیں وہ بھی ایک میمبر کی طرح اس میں آتے ہیں جو ایم پی ہیں کٹاریا وہ بھی آتے ہیں ان سب کے سامنے یہ ہنگامہ ہوا اور جے جے پی جو کی صحیحو کی پارٹی ہے بی جے پی کی اس کے جو پارشن تھے وہ بھی ناراض نظر آئے اور انت میں ہم آپ کو محالی کی ایک خبر بتا دیں محالی میں آج پی ٹی ای ٹیچرز نے سیکٹر سبتر میں جو ائرپورٹ روڈ ہے اس کو جام کیا آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی ای ٹیچرز بہت لمبے سمیہ سے پنجاب سرکار کے خلاف سنگرش کر رہے ہیں اور ان کی مانگیں مانی نہیں جا رہی ہیں تو لگاتار یہ ٹیچرز سنگرش جاری رکھے ہوئے ہیں آج بھی انہوں نے وہاں پر سڑک جام کی جس کے بیجے سے لوگوں کو کافی دکت ہوئی تو یہ تھی آج کی کچھ خبریں ہمارے ٹرائی سٹی کا خبرنامہ آج پرکاش ٹی وی پر جو ہم آپ کے ساتھ روزانہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں آنے والے سمیہ میں بھی روزانہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے براقات کرتے رہیں گے بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دوائیے تاکہ آپ کو نوڈیفیکیشنز بھی ملتی رہیں نمسکار تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں